تو دوستو آج ہم بات کریں گے سی اے سی کے سٹوک کے بارے میں سی اے سی کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ ویک کے لے کیا سپورٹ ان ریجسٹن دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہمsters یہاں پر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہمیں کو پچھلے ایک لمبے سمیں سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹٹرن میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں 6.14% کی یہاں پر تیجی دیکھنے ہو ملی ہے ساتھی آج کی تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر سٹاک میں بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے بریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ سٹاک ہے یہ پچھلے کوئی سمیسے یہاں پر لگاتا ہے 183 کا جو یہ لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا ہے تو یہاں سے بھی ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یہ اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹاک میں 193 کا پہلا یہاں پر رجشنن دیکھنے ہو ملے گا اگر سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو سٹاک میں آگئے ہیں ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے ہو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 220 دینی آزم کو سٹاک میں 250 اور اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو سٹاک میں 275 اور 300 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک ہے 183 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یاسم کو اس ٹرک ہے 170 اور 157 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو اس ٹرک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی بھل ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنیوا